اسلام علیکم اللہ ویورز ریمووڈ کے ہٹھا دینا اس کو اس کام کے لیے نہیں ہٹھایا گیا ہے آپ یہ آپشن بی لگے گا ایک آپشن بی is the correct option کیونکہ اسی question میں جو ہے cut off کے correct معنی پوچھ رہے ہیں تو correct معنی removed کی ہی ہے اس طرح question number 37 اسے number 37 میں یہ پوچھ رہے ہیں Humanism imprinting press were the characteristics of renaissance option A کو آپ دیکھیں یہ renaissance کا جو تھا یہ ان کی ایک characteristics ہوا کر دی تھی آپ مزید ان کے متعلق پڑے کہ یہ قوم تھی قبیلہ تھا یہ کیا تھا تو ان کی humanism imprinting press یہ ان کی characteristics ہوا کر دی تھی اس طرح question number 38 میں یہ پوچھ رہے ہیں what is sisteed sisteed کی کیا معنی ہے sisteed جو ہے یہ last six lines of sonnet option A is the correct option sonnet کے جو last six lines ہوتے ہیں اس کو ہم sisteed کہتے ہیں option A is the correct option اور اسی طرح question number 39 یہ ابھی اس کو فیلحال سکپ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی confirm نہیں ہے اس طرح question number 40 کی طرف داتے ہیں جس میں وہ پوچھ رہے ہیں the usual idulation of the officer must end officers کا جو تعلق ہے ایک دوسری کے ساتھ idulation mean تعلق یہ must end اس کا خاتمہ ہونا چاہیے idulation mean تعلق idulation word جو underline اس کے بارے پوچھ رہے ہیں نیچے لے کے ہوئے choose the word opposite meaning idulation کے opposite meaning اب ہم نے تلاش کرنی ہے تو یہ آپ question number 40 میں option B اور D کو آپ دیکھیں flattery and price یہ flattery اور price جو ہے یہ idulation کے synonyms میں آتے ہیں تو یہ دونوں تو already گئے کیونکہ یہ اس کے synonyms ہیں اور back biting جو ہے یہاں پہ correct option ہے نہیں تو یہاں اس پہ جو یا اس کا جو intonyms ہیں یہ opposite word ہیں وہ صرف condemnation بننا ہے condemnation mean زبطی وہاں پہ تعلق یا پہ زبطی تعلق کا ختم کرنا تو option C is the correct option ہے اس طرح question number 41 میں پوچھ رہے ہیں her debonair manners were noticed by everyone present in the city debonair manner جو ہے debonair آپ کو یہ word معلوم ہونا چاہے debonair کے معنی خوش اخلاقی کے ہیں خوش اخلاقی کے لیے ہم debonair کا use کرتے ہیں یا یہ word اس کے لیے use ہوتا ہے اسی طرح آپ option میں نیچے دیکھیں option C اور decoup دیکھیں courteous and pleasing courteous اور pleasing بھی دونوں خوش اخلاقی کو ہی کہتے ہیں تو یہ اس کے synonyms میں آگئے ہیں جبکہ اسی سوال میں ہمیں اس کے opposite meaning والا word پوچھ رہے ہیں choose the word opposite in meaning to the underlying word تو opposite جو ہیں یا پھر cheerless ہوگا cheerless کے معنی جو ہے وہ بیرونک یا بد اخلاق بد کردات option B is the correct option یا پھر option B جو ہے وہ correct option آرہا ہے اس طرح question number 42 میں یہ پوچھ رہے ہیں none can be sure of your help کوئی آپ کی help کے لیے نہیں آئے گا because you always کیونکہ آپ ہمیشہ کیا کرتے take a floor take a floor کی معنی جو ہے اس item کے مطلب ہے کہ جب آپ کڑے ہوتے ہیں speech کرنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے تو اس کو take a floor کہتے ہیں go to dogs جو ہیں یہ بھی آپ یاد رہے ہیں go to dogs item یہ اکثر اسی اس کے لیے تباہی کے لیے یوزت ہے ruins آپ کسی چیز کو خراب کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں بات کرے تو اس کو go to dogs کہتا ہے تو یہ بھی آپ یہ ٹیک نہیں آرہا اس طرح question number sorry option number c کو دیکھیں go to the whole hug تو go to the whole hug جو ہے اس کی معنی بن رہی ہے کوئی کام مکمل کرنا بعض وقت کوئی کام بندہ شروع کرتے تو اس کو مکمل کیے بیٹھے ایسے نہ رہتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے تو یہ بھی نہیں آرہا option d کو آپ دیکھیں play fast and lose play fast and lose کا مطلب ہے behave irresponsibly آپ جو ہے بد اخلاقی سے پیش آرہے immorally پیش آرہے بد کرداری سے پیش آرہے یہ بھی یہ ٹھیک آرہے بد کرداری سے because you always play fast and lose کیونکہ آپ ہمیشہ بد کرداری بد اخلاقی سے کام لے تھے اس لیے کوئی آپ کے help کرنے کے لیے نہیں آئے گا تو یہ بھی correct option جو ہے option d is the correct option اس طرح question number 43 میں پوچھ رہے ہیں vanity vanity جو ہے یہ حلقے پن کو کہتے ہیں vanity is often noticeable in great leader great leader میں جو ہے vanity اکثر noticeable ہوتی ہے تو noticeable کی جو معنی آپ سے پوچھ رہے ہیں nearest word اس کے nearest meaning word وہ کون سا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے nearest meaning جی nearest visible اور admired کو آپ دیکھ لئے یہ سوری چلی جی اب اس کو چھوڑیں اس کے انٹرنیمز میں کون کو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا جو nearest meaning ہے یہ remarkable noticeable جو ہے یہ قابل غور کو کہتے ہیں یا جو نوٹ کیا جاتا ہے بندے میں اور remarkable بھی قابل غور کو ہی کہتے ہیں تو یہاں پہ nearest in meaning word جو ہو گیا what remarkable option is the correct option اس طرح question number 44 his unscrupulous act would only tent amount to revenge and destruction یہ unscrupulous جو ہے بیباق کو کہتے ہیں اس کا جو بیباق عمل ہے یا بیباق کردار ہے would only tent amount tent amount ہمپلہ کو کہتے ہیں برابری کو کہتے ہیں would only revenge to destruction یہ اس کا جو بیباق رویہ ہے یہ revenge بدلہ اور destruction کے ہی ہمپلہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ tent amount کا word underline ہوا ہے اور اس کی nearest meaning پوچھ رہے وہ تو یہاں پہ equal ہی آئے گا tent amount mean ہمپلہ equal بھی ہمپلہ برابر option b is the correct option اس طرح question number 45 which of the following is the most important single factor and underlying the access on beginning of a teacher یہ پیڈاگوجی کی ایم سی کیو ہے دوستو میرے چینل پہ پیڈاگوجی کی ایک سیریز بھی ہے اس کے مطلق میں کافی ایم سی کیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اب یہ سیریز کنٹینیو ہے اور بھی ایم سی کیوز لوڈ ہوتے رہیں دس وہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ جو کریکٹ آپ شنہ رہے ہے آپ شنہ پہ اس کے بارے میں فل کنفرم نہیں آپ کنفرم کریں لیکن اپشن اے زیادہ کنفرم لگ رہا ہے تو یہاں پہ سیورل کورڈ ایجیکٹیو آف نمبر کے دور پہ یوز ہو ہیں اپشن دی کاریکٹ اپشن 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 اپنے چچہ ابو تھالیب کے ہمارا ملک شام تجارت کے عرصی تشریف لے گئے تھے تو یہ بارہ سال کے عمر میں گئے تھی اپشن 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 ایک بندی کی پریزن ایج اس کے ساتھ پانچ سال اور لگ جائے تو فار ایج بندی کی ایج جو ہے 5 کو اس کے ساتھ جمع کر لیتے تو 5 پلس ایکس بن جائے گا پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں 5 پلس ایکس تک آگئے پھر اس ایج کو ہم نے ٹرپل کرنی پھر اس کو آپ 3 سے ملٹیپلائے کر لیں تو یہ اس طرح آجائے گا 5 پلس ایکس بریکٹ 3 یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے میں نے سالف کیا یہاں پہ یہ جب آپ اس کی ایج کو ٹرپل کریں تو یہ ایٹی فور کے برابر آرہ رہا ہے تو آپ بتائیں کہ پریزنٹ ایج اس کا کو سالف کرتی سلوشن اس کا لے لیتی تو 3 ملٹیپلائی 5 15 اور اس طرح 3 ایکس آجائے گا 15 کو اس پر شفٹ کر لیں گے 69 آجائے گا اور پھر ایکس کے ویلیو فائنل کر لے تو 23 ایج آرہی ہے پریزنٹ تو 23 دیکھتے کہ کون سے آپشن میں ہے یہ پہ 23 جو ہے آپشن بی میں دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ پوائنٹ 3 3 بھی ہے لیکن آپشن بی اس دی کریکٹ آپشن تو یہ پارٹ 3 کا تیسرا پارٹ 3 کی قویسٹن آئی تنگ قویسٹن یہ 53 قویسٹن ابھی جگہ اپلوڈ ہو چکے ہیں یہ باقی قویسٹن بھی انشاءاللہ نیکس پارٹ میں اپلوڈ کریں گے اور تب تک کے لئے thank you so much for watching